کوسوں دوڑتے سموں سے اڑتی چنگاریوں کی قسم اپنی ناموس کی خاطر اسلاف کے نام کی خاطر کسی چنگ میں اگر میں پیٹھ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی ناموس کی شمشیر سے نیستو نابوت کر دے مجھے سینہ ایرز پر کہیں پناہ نہ ملے تاریخ کے ورک سے میرا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے اپنے عظیم آبا اجداد کے نام سے اپنے قبیلے کے نام سے مجھے تابت کوئی نہ پہچانے رب زلچلال ہر مارکے میں مجھے پتمند فرمائے آپ نے فلمیں ڈرامیں ناٹک اور ویب سریز تو بہت سی دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے ارترل گازی دیکھا جی ہاں دوستو اس وقت پہ تمام لوگوں کی جواب پر ایک ہی شبد ہے وہ ہے ارترل گازی کیا ہے یہ ارترل گازی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس وقت پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور تمام لوگ کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس دوران یوٹیوب پر بھی بہت سی چیزیں سرچ کی جا رہی ہے اور اسی دوران ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے لوگوں کے دیکھنے کے وہ ہے ترکی کا مشہور ڈراما سیزیج ارترل گازی جس کی اردو ڈبنگ بھی ہو چکی ہے اور کروڑوں لوگ اس کو اب تک دیکھ چکے ہیں اور لوگ اس کے اسٹیٹس اپنے موبائل پر لگا رہے ہیں اور اس کے ویڈیوز بہت زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں تو آج ہم آپ کو وستار سے بتاتے ہیں کہ ارترل گازی کون تھے اور کیا ہے یہ ڈراما سیزیج دوستو آپ سبھی نے عثمانیہ خلافت کے بارے میں تو سنائی ہوگا جو کی چھے سو سال تک کنٹینیو چلی تھی اور انیس سو تئیس میں سیکنڈ ورڈ پور کے بعد اس کو سماپت کر دیا گیا تھا تو اگر آپ کو ارترل گازی کو جاننا ہے تو پہلے آپ کو عثمانیہ سلطنت کے بارے میں پتا ہونا چاہیے دوستو عثمانیہ سلطنت کی نیم رفیتی عثمان نے جی ہاں دوستو کون تھے عثمان عثمان تھے ارترل گازی کے بیٹے اب شاید آپ کو میری بات کچھ کچھ سمجھ میں آنی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو ارترل گازی کو جاننا ہے تو پہلے آپ کو عثمانیہ خلافت کو سمجھنا ہوگا کیا تھی یہ عثمانیہ خلافت دوستو عثمانیہ خلافت تھی جو کی منگول سے لے کر عرب دیشوں تک سیری ہوئی ایک بہت بڑا سامراج جہ تھا جس میں اسلامی حکومت راج کیا کرتی تھی جو کی پہلے الگ الگ مسلمانوں کے دیش تھے انہیں ایک کر کے بنائی گئی تھی تو کون تھے یہ عثمان جنہوں نے عثمانیہ سلطنت کی نیم رکھی تھی تو دوستو عثمانیہ ارترل گازی کے بیٹے تھے جنہوں نے عثمانیہ سلطنت کی نیم رکھی تھی اور یہ جو عثمانیہ سلطنت کی نیم رکھی گئی تھی اس کے پیچھے جو پورا کام کیا وہ ارترل گازی نے کیا انہوں نے تمام قبیلوں کو ایک کیا جو ترکیش قبیلے تھے جن میں آپسی فور تھی آپسی لڑائی تھی انہیں ایک کیا سلیبیوں کی خلاف انہوں نے لڑائیاں لڑی اور جو ممگول شاسط تھے جو انسانوں کا خون پی جایا کرتے تھے اور لوگوں کی خوکڑیوں کی منار بنا دیا کرتے تھے ان سے انہوں نے یودھ لڑا ان کو یودھ میں ارائیا اور آگے جا کر ایسے راستے بنائے کہ ان کے بیٹے نے عثمانیہ سلطنت کی نیم رکھ دی تھی دوستو اگر ہم ارترال گازی کا نام لیتے ہیں تو ہمیں ان کے پتا سلیمان شاہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے سلیمان شاہ کے نقشے گدنگن چل کر ہی ارترال گازی اتنے مہان یودھہ بنے تھے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو ایک کر دیا اور ممگولوں کا خلاف بہت بڑی انہوں نے لڑائی لڑی تھی ارترال گازی بہت ہی بہادرتے انہوں نے اپنی جندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری تھی دوستو پوری جانکاری آپ کو ارترال گازی کی دیکھنی ہے تو اسی ڈراما سیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ترکش میڈیا نے بنایا ہے اس کی پاس سیریز ہے اس کے اگر ہم پہلی سیریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں 76 اپیسوڈ ہے دوسری سیریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں 98 اپیسوڈ ہے تو اس پرکار سے یہ پاس سیریز ہے جو پیس 2014 سے لے کر 2019 تک پاس سالوں میں تیار کی گئی ہے جس کے اب اردو ڈبنگ شو آنے شروع ہو چکے ہیں اردو ڈبنگ آنے کے بعد سہی اس کے ملینز آف ملینز ویوز آنے بھی شروع ہو چکے ہیں تو دوستو یہ ہے ارترال گازی کی اسٹوری اسی کو ارترال گازی ڈرامے میں دکھایا گیا ہے اگر آپ کو بھی ارترال گازی کا اتیاز دیکھنا ہے تو پوری سیریز کو آپ اس ڈرامے کے دوارہ دیکھ سکتے ہیں ارترال گازی کا جنم باروی شتاب جی میں ہوا تھا ان کی پتنی کا نام حلیمہ سلطان تھا اور ان کا انتقال بارہ سو اسٹی ایسنی میں ہوا تھا دوستو یہ چھوٹی سی جانکاری میں نے آپ کو اس چھوٹے سی ویڈیو میں دیتی ہے تمام جانکاری کے لیے آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں ارترال گازی